دھرتی کی نوین گھٹنا ہے سنسار کی رنگینی ایوم سجاوٹ کتنی ادھک ایوم ویوید ہیں تتہہ اس کے رنگوں کی سندرتہ دیکھنے میں کتنی آکرشک ہیں کنطو مومن اس سے دھوکہ نہیں کھاتا ہے کیونکہ اسے وشواس ہے کہ اس کا انت ہونا ہے تتہہ آخرت ارثات انتیم دن کا آنا ہے آخرت کے دن پر ایمان رکھنا نیک کام کرنے کی پریڑنا اور برے کام کرنے میں بادھک ہے سرو شکتیوان اللہ نے کہا ہے ذَلِكَ يُعْظُ بِهِ مَوْتَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ انت کی گھٹناوں میں سے ایک وہ بڑا بھوکمپ ہے جو قیامت کے دن لوگوں کے اپنی قبروں سے باہر آنے کے بعد ہوگا تتہہ یا بھی کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن سے ٹھیک پہلے دنیا میں بھوکمپ آئے گا پہار اپنے اسطحان سے اکھر کر ریت میں پریورتت ہو جائیں گے تت پسچات وے دھنی ہوئی اون کے سمان اریں گے دھول کے سمان ہو جائیں گے جسے ہوا اڑاتی فرے گی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَبُسَّتِ الْجِبَلُ بَسَّ فَكَانَتْهَبَا أَمْمُمْ بَسَّ آکاش فٹ کر دوار بن جائے گا جن میں سے فرشتے اتریں گے وہ نربل ایوم کمزور ہو جائے گا تتہہ کھولتے ہوئے تیل کے سمان لال ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو لپیٹ دے گا سروچ و سروشکت ایمان اللہ کا قطن ہے یَوْمَ نَطْوِ السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبُ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جس پرکار سے کتاب کو لپیٹ دیا جاتا ہے اسی پرکار سے آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا اس دنیا پرتوی دوسری پرتوی سے بدل دی جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دھرتی روٹی ہو جائے گی جسے اللہ اپنے ہاتھ سے پلٹے گا جس پرکار سے تم میں سے کوئی یاترہ میں اپنی روٹی کو پلرتا ہے یا سورگ واسیوں کی مہمانی کے لئے ہوگا سرج لپیٹ دیا جائے گا تتہہ اس کا پرکار سماپت ہو جائے گا سروچ اللہ کا قطن ہے ابن عباس رضی اللہ عنہم نے کہا اس کا ارث ہے اندھیرہ ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سرج تتہہ چندر مال پیٹ دیا جائیں گے تتہہ لوگوں سے ان کے کرم کے انسار حساب لیا جائے گا سب سے آسان حساب یا ہوگا کہ اللہ مومن کے آمان نامہ ارثات کرم پتر کو دیکھے گا تتہہ نظر انداز کر دے گا پرنتو جس کے حساب کے سمیں پوچھتا اچھ ہو گئی اسے اوشحی یاتنا بھوگنا ہوگا جیسا کی حدیث میں ورنط ہے اعمال ارثات کرم کا وزن کیا جائے گا اتہہ اس بات کا بھرپور پریاز کرے کہ آپ کی نیکی کا پلرہ صد کرم و ام اچھے ویوہار کے قارن بھاری ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قطن ہے قیامت کے دن اچھے ویوہار و ششتہ چار سے بڑھ کر کوئی بھی چیز میزان میں بھاری نہیں ہوگی اس کے پسچات سورگ واسی سورگ میں چلے جائیں گے تتہا نرک واسی نرک میں وترى الملائک تحافین من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضی بينهم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین